برادران اسلام بندہ مومن کے لیے اس کی کیمتی ترین دولت اور اس کا بہت حساس اساسہ وہ اہل بیعت کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ ہے قرآن مقدس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے محبوبِ گرامی آپ ان لوگوں سے کہہ دیئے کہ میں نے جتنی تبلیغی سٹرگل کی ہے جتنی کوشش کی ہے اور تمہیں یہ جو ایمان کا تحفہ دیا ہے اس کے اوپر میں تم سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا صرف یہ کہ میرے قربہ سے پیار کروں میرے اہل بیعت سے محبت کروں مودد کروں تو ایک محبت ہوتی ہے اور یہاں مودد کا تقاضی کیا جا رہا ہے مثلا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مرغابی کو پانی سے محبت ہے لیکن مچھلی کو پانی سے مودد ہے یعنی محبت میں محبوب کے سوا بھی کسی کی زندگی ممکن ہے لیکن مودد میں محبوب کے سوا زندگی ممکن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کی ایمان کی زندگی میں اہل بیعت کے ساتھ مودد ضروری ہے تب ہی انسان ایمانی طور پر زندہ رہتا ہے قدرت اللہ شاہب صاحب نے شاہب نامے میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ میں سائٹ پہ تھا ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا تو وہاں ایک مولی صاحب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے مولی صاحب خطبہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائیو میں تمہیں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کریم کی بارکاہ میں دعا کرو تو اس سے پہلے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کی خدمتِ عالیہ میں حدیعہ السلام پیش کرلو اور ان کی خدمت میعز کرو کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمہاری طرف سے عرض داشت پیش کر دیں تو اس طرح استغاثہ کرنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں برائے راست حل نہیں کروا سکتے تھے تو وہ حضرت سیدہ ظہرہ وطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں باستہ ڈال دے تھے یہ بات میں نے شعب نامے میں پڑی تھی پھر مجھے اس کا پریکٹیکل کرنے کا موقع ملا میں جب حرم شریف میں حاضی کے لئے گیا حرمین طیبین سعیدین میں تو باب السلام سے داخل ہوا ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے جب میں مواجہ شریف کے سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت عالیہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کیا شیخین کی بارگاہ میں اسلام پیش کیا حاضی دینے کے بعد جب میں باب بکی سے نکلا تو وہاں حضرت مولانا عبدالباری صاحب جو حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ بھیرہ شریف کے خلیفہ مجاز ہیں وہ تشریف فرما تھے اور وہ دلائل خیرات شریف پڑھ رہے تھے میں نے ان کو دیکھا کہ ہمارے پیر بھائی بیٹھے ہیں میں ان سے ملنے کے لئے قریب گیا انہوں نے بہت محبت سے جو ہے وہ استقبال کیا تو پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیسے حاضری ہوئی میں نے کہا جناب والا کیسا سوال کیا آپ نے مجھے تو بالکل میں نے پنجابی میں کہا میں نے کہا جی کوئی چارج نہیں تھا بالکل کوئی صلیقہ کوئی کرینہ نہیں تھا بس حاضری دی ہے اس بارگاہ کے آداب مجھے تو نہیں معلوم کہ کیسے حاضری دینی چاہیے تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ میں تمہیں وہ طریقہ بتاتا ہوں جس طریقے سے نبوازِ آسر زیاؤل امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ ذری رحمت اللہ تعالی علیہ حاضری دیا کرتے تھے تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت زیاؤل امت رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ جب حاضری کے لئے آتے تو اپنے گلے میں رمال ڈالتا اور رمال اس طرح دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہوتا اور جیسے کوئی مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس انداز میں آنکھیں برسے ہی ہوتی اور جب مواجہ شیف کے سامنے آتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ کی خدمت میں سلام محمد و عقیدت پیش کرتے اور ان کی خدمت میں اجز کرتے کہ اس فقیر کی جانب سے آقا حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دیں کہ حضور میری عیسیٰ جی کو قبل فرمالیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمتِ عالیہ میں درود و سلام کے طفے پیش کرتے اور حاضری پیش کرتے اور پھر اس کے بعد شیخین کریمین حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلامِ عقیدت و محبت پیش کرتے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ساری اولاد ہی اہلِ ایمان کے لیے بہت قابلِ محبت اور بہت قابلِ مبدت ہیں لیکن حضرتِ سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کئی جہتوں سے وہ امت کی محسنہ ہیں اس لحاظ سے بھی امت کو ان سے بہت زیادہ محبت اور مبدت اور عقیدت ہے اللہ کریم ان کی محبت میں ان کی مبدت میں ہمیں زندگی کی یہ ساتھ نصیب فرمائے اور اسی محبت کے اوپر ہمیں موت نصیب فرمائے آمین بجاہ سید الامین صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم موسیقی